سٹوڈنٹس کیا لیجئے آپ کے یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے ان لوگوں کے لیے جو لیٹریسی موبیلائزر کے ٹیسٹ ٹیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تحصیل دار کی سیٹس کا ویٹ کر رہے ہیں نائب تحصیل دار کی سیٹیں آنے والی ہیں نیو اس کے حوالے سے اور اس کے لیوہ جو پی ایم ایس منسٹریل کوٹہ کی میٹنگ ہوئی ہے نو اگست کو اس کا کیا ریزلٹ رہا تو اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگ اس کو واش کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے دیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحصیل دار کی جو اپکمنگ سیٹس ہیں وہ کتنی ہیں اور کب اناؤنز ہونے جا رہی ہیں یہ جو اپلیکیشن آپ کے سامنے پڑی ہے اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں تحصیل دار بی کلاس یہ کیا چیز ہے تو دیکھیں جی پہلے آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ نو سیٹیں اوپن کوٹا کی تھی اور تقریبا 32 سیٹس جو ہے وہ منسٹریل کوٹا کی تھی اور منسٹریل کوٹا کو میں پہلے کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں کہ منسٹریل کوٹا کے اوپر سارے لوگ اپلائے نہیں کر سکتے تحصیل دار کی سیٹ پر جو منسٹریل کوٹا کی تحصیل دار کی 32 سیٹس آئیں کہ ان کے اوپر کچھ مقصود دپارٹمنٹس کے مقصود جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے سپری ڈینٹس ہوتے ہیں جونئر کلرک سینئر کلرک یو ڈی سی ڈی سی جو کمیشنر کے آفیس میں ہوتے ہیں اے سی ڈی سی کے آفیسیز میں ہوتے ہیں سیول سیکٹریٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگ صرف اور صرف اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں آپ کے لئے جو سیٹیں ہیں وہ یہ نو سیٹیں ہیں جو اوپن کوٹا کی ہیں اور اب خوشخبری والی بات یہاں پر سٹوڈنٹس یہ ہے کہ یہ سیٹیں بڑھ کر اب 14 ہو گئی ہیں یعنی کہ 14 سیٹیں ہو گئی ہیں اور کبھی جانسیزی کہ 14 سے 16 بھی ہو سکتی ہیں برحال 14 سیٹیں کنفرم ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی آراؤنس کر دی جائیں گی اکیڈمی کا جو سیشن ہے تحصیل دار نائب تحصیل دار کے حوالے سے اور باقی ساری جو پی پی ایسی کی سیٹس کے حوالے سے سپر گرینڈ سیشن جو ہمارا ڈھائی سے تین ماہ کا ہے وہ انشاءاللہ بائی ساگست کو سٹارٹ ہو جائے گا چودہ سیٹوں کے پر آپ سارے کے سارے ایلی جی پل ہیں یہ سیٹیں ابھی تک اناؤنس کیوں نہیں ہیں اور پی پی ایسی کو ابھی تک ریکوزیشن کیوں نہیں بھیجی گئی بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یہ ایک ایمپورٹنٹ کویسٹین ہے جو سٹوڈنٹ کی طرف سے بار بار پوچھا جا رہا ہے تو دیئر سٹوڈنٹ اس کی وجہ یہ جو لیٹر ہے نا آپ کے سامنے یہ اس کی وجہ ہے اور یہ کافی بڑا لیٹر ہے جو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے اور میں نہ ہی سارے کو آپ کے سامنے کوئی پڑھ کر دکھانے والا میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ جو پی ایمس منسٹریل کوٹہ کی 32 سیٹس ہیں ان کے اوپر ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے ساری پی ایمس منسٹریل کہہ رہا ہوں تحصیل دار منسٹریل کوٹہ کی جو 32 سیٹس ہیں ان کے اوپر جنگ چل رہی ہے ان 32 سیٹس کے اوپر کچھ مقصود دپارٹمنٹ کے مقصود ملازمین eligible ہوتے ہیں تو board of revenue کے اندر جو 14 سکیل کے یا 11 سکیل کے جو 14 سکیل کے جو clerical سٹاف ہے نا کچھ کلرکس ہیں اور کچھ مقصود جوب کے جو لوگ ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ application لکھئے کہ ہمیں بھی اس کے اوپر eligible قرار دیا جائے یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں بھی ان 32 سیٹوں کے اوپر apply کرنے کا موقع ملنا چاہیے even جو پٹواری حضرات ہیں یا کانوگو یا نائب تحصیل دار وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے اوپر apply نہیں کر سکتے تو کچھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی application گئی ہے کہ انہیں بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ ان 32 سیٹ کے اوپر apply کر سکیں عام عوام نے بھی ایک facebook کے اوپر trend تو چلایا تھا عام ملازمین نے teacher حضرات نے different other جو departments ہیں ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جی جی اس طرح پی ایم ایس منسٹریل میں سارے لوگ eligible ہیں اسی طرح تحصیل دار منسٹریل میں بھی سب لوگوں کو eligible ہونا چاہیے بارال ابھی تک اس طرح کے کوئی چانسیت نہیں ہے کہ سارے لوگ ان 32 سیٹوں پر eligible ہوں گے ان 32 سیٹوں پر میرے experience کے مطابق وہی لوگ eligible رہیں گے جو پہلے سے ہیں ٹھیک ہے ہاں 14 سیٹوں پر آپ سارے کے سارے apply کر سکیں گے تو انشاءاللہ اوطاللہ بہت جلد یہ requisition بھیج دی جائے گی اس کے بعد next جو آپ کے پاس ہے نائب تحصیل دار کے حوالے سے بھی افواہ ہو رہی ہے نائب تحصیل دار کے سیٹیں آ رہی ہیں تو بلکل یہ 10 اگست کا آپ کے سامنے یہ سبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگی requisition for recruitment selection of b class نائب تحصیل دار 12% ministerial quota under Punjab revenue department تو یہ جو سیٹیں آ رہی ہیں نائب تحصیل دار کی تحصیل دار کی تو open quota اور ministerial quota دونوں آ رہی ہیں but نائب تحصیل دار کی صرف 12% ministerial quota کی آ رہی ہیں ابھی تک نائب تحصیل دار کی open quota کی seats کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہاں میں آپ کو یہ بات یہاں پر clear کر دوں کہ بہت سارے نائب تحصیل دار جو ابھی بھرتی ہوئے تھے ان میں سے کافی سارے switch کر گئے different departments میں چلے گئے کچھ پنجاب پولیس میں چلے گئے کچھ لوگوں نے جو ہے assistant SNGAD کی سیٹیں مطلب jobs join کر لی تو نائب تحصیل دار کی بھی تقریبا 10 سیٹیں اس وقت بھی vacant ہیں 8 سے 10 سیٹیں تو chances ہیں کہ وہ بھی announce کر دی جائیں but فلحال جو confirm news ہے وہ یہی ہے کہ نائب تحصیل دار کی ministerial quota کی سیٹس آنے والی ہیں open quota کی سیٹس نہیں ہیں پاکی جی پاکستان میں جشن آزادی قریب ہے نا تو یہاں باجے شاجے بج رہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی شور شراب بھی آ رہا ہو تو یہ جی تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے حوالے سے باتیں confirm ہو گئیں ہیں آپ کوئی comments میں آ کر نہ پوچھے کہ نائب تحصیل دار کی کتنے سیٹیں آ رہی ہیں کب آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ within two to three months یہ سارا کچھ ہو جائے گا final اور تیاری کے لیے آپ کو اتنے ٹائم چاہیے ہوتا ہے so grand session کو ضرور جوائن کیجئے گا if you are interested اچھا جی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم next جو ہمارے پاس important بات ہے وہ ہے جی پی ایم ایس منسٹریل quota کے حوالے سے اور اس خبر کے اوپر بھی آپ لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے دیکھیں جی جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ 9 اگست 2023 کو اس کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر آئی ہوئی ہیں اور یہ سیٹس ابھی تک پی پی ایسی آراؤنٹس نہیں کر سکا اس کی وجہ کیا ہے جی جو کوٹ کی طرف سے سیکریٹری سا آپ کو لیٹر لکھا گیا تھا جی آپ اس کا فیصلہ کریں اور ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کا کیا کرنے تو اس میٹنگ کو برحال ڈیلے کر دیا گیا ہے سولہ اگست کو دوبارہ سے یہ آپ کی جو ہے میٹنگ ہوگی پی ایم ایس منسٹریل quota کے حوالے سے اور اس کے اندر جو تحصیل دار منسٹریل quota ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا اور بھی کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں یار ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں وہ ساری چیزیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا پرحالہ آپ لوگ بس اتنا جان لیں کہ سولہ اگست دوہزار تئیس کو چوگتہ اگست کی چھٹیوں کے بعد یہ دوبارہ سے میٹنگ ہوگی اور کفی چانسز یہی ہیں انشاءاللہ کہ آپ سارے کے سارے لوگ اس پر ایلیجیبل رہیں گے سو اپنی تیاری کو جارے رکھیں باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے اس کے بعد آخری خبر جنب آپ کی لٹریسی موبیلائزر کے حوالے سے ہے کہ جی لٹریسی موبیلائزر کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے امتیاز شاہد صاحب کی طرف سے غالبا آئی ہے وہ خبر کہ جی بیس اگست کو لٹریسی موبیلائزر کا پیپر ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں آج بھی پلینر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ بیس اگست کو یہ ہونے والا ہے میری ابھی تک خبر وہ یہ کہ یہ انشاءاللہ سپتمبر میں ہوگا اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے منڈے کو یہ اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اچانک سے کیونکہ پی پی ایسی ہے پاکستان ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر سے آپ کے ایف آئی اے کے پیپر چل رہے ہیں بیچاری اتنے سارے سٹوڈنٹس کا ایف آئی اے کا پیپر ہے اٹھارہ انیس بیس کو اور ادھر سے یہ لٹریسی موبیلائزر اتنے سارے لوگوں نے اپلائے کر رکھا ہے کوئی چھپن سے اٹھاون ہزار چھپن ہزار چھپن ہزار چھپن ہزار لوگ ہیں غالبان چھپن پچھپن ہزار تو کلیشیز آ جاتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس کی ایف آئی اے میری لائف میں ایک بار ایسا ہوا کہ میرا پی پی ایسی کا پیپر تھا ادھر سے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا پیپر تھا اگر بیس تاریخ کو پیپر ہوتا ہے تو بیس اکیسی یہ ڈیٹس کا کلیش اگر آتا ہے تو یہ ظاہری سی بات ہے جس طرح بلوچستان پبلک سرویس کمیشن جو اپنا پی سی ایس کا اگزام لینے جا رہا ہے ادھر سے سی ایسے سپیشل اگزام ان کے ہو رہے ہیں تو ان کا کلیش آ رہا ہے تو یہ ملک پاکستان ہے یا ہو کچھ بھی سکتا ہے لیکن اگر منڈے کو پلینر یہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اگر بیس تاریخ کو تو آپ لوگ وہاں پر ان کو میل وغیرہ کر دیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ زیادتی ہے ہمارے پیپر دیں یا ہینڈ ریٹن جو ہے اپلیکیشن لکھ کے آپ اس کو سینڈ کر دیں ان کی پتے پر لاہور ان کا جو پتہ ہے ادھر وائز یہ ہو سکتا ہے بیس کو بھی لیکن فلحال پلینر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے باقی اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو تو آپ لوگ اس کے لیے پہلے سے اپنی کمر کس لیں اور جن کا کلیش آ رہا ہے وہ ضرور بل ضرور اپلیکیشن یا میل ان کو لازمی کریں ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے سوالوں کی جواب بات مل گئے ہوں گے سٹی بلیسٹ اللہ حافظ